تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے روزہ نور ہے زیا اور غوشنی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شیئے کی کوئی زکاة ہوتی ہے انسان کے جسم کی زکاة روزہ ہے اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکاة ادا کرے گا جس طرح زکاة سے مال پاک ہوتا ہے روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے فرمایا کہ سہری کھایا کرو چونکہ سہری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہو تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے اس کا پہلا حصہ رحمت درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مجدہ جانفضہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے پانچ چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئیں ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے میدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے دوسری بات کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے تیسری بات کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور چوتھی بات جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے بلکہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ آقا کریم جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلت القدر کی رات ہے تو آقا کریم نے فرمایا نہیں جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مالک اچھ دیتا ہے تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مجدہ جانفضہ دیا جاتا ہے یہ اس کی مزدوری ہے اور فرمایا کہ جو لیلت القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں اور یہ اللہ تعالی جللہ شانہو نے خاص کرم نوازی فرمائی بندہ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی اور پانچویں فضیلت جو اس کو دی گئی روزہ دار کو اور حضور سے قبل جو امتوں میں لوگ روزے رکھتے تھے یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئی جنت کو پورا ماہ مومن کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کالاللہو عز و جل اللہ جللہ شانہو ارشاد فرماتا ہے کل عمال ابن آدم لہو ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے اللہ سوما فینہو لی ہاں مگر روزہ ہے جو وہ میرے لیے رکھتا ہے و آنا اجزی بے ہی اور اس کی جزا میں اسے دھوں گا و السیام جنت اور سیام روزہ ڈھال ہے فائزہ کانا یوم سوم احد کم فلا یرفس ولا یسخب فان صابہو احد اوقات لہو فل یکل انی سائم انی سائم واللذی نفس محمد بیدہی لخلوف فمس سائم اطیب انداللہ مر ریح المس لس سائم فرحتان یفرہوہما اذا افطر فارح بفطرہی و اذا لکی ربہو فارح بسومہی تو فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا روزہ ڈھال ہے جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی شخص گالی بھی دے تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے میں سائم ہوں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے یہ کہہ کے لڑنے والے کو علجنے والے کو ٹال دے حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ روزہ دار کے میدے سے جو بھو نکلتی ہے اللہ کو وہ مسک یعنی کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے سلے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنت کے حور و قصود جنت کے محلات جنت کی عالی نص نعمتیں دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے اور وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پہ باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے وہ یہ ہے کہ رب اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار اطاف فروا دے گا تو یہ سب سے بڑی دولت جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی یہ روزے کے سلے میں نصیب ہوگی یہ روزے کا وہ سمر ہے یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ اہل ایمان کو قیامت کے دن اطاف فرمائے گا عجزیب ہی کا معنی ہے کہ اس کی میں جزا دوں گا ایک روایت میں آتا ہے کہ جو عامال ہیں وہ سات طرح کے ہیں دو عامال ایسے ہیں کہ جو واجب کرتے ہیں دو عامال ایسے ہیں کہ جن کی جزا ان کی مثل ہے اور ایک عامل ایسا ہے کہ جس کی جزا دس گنا ہے اور ایک عامل ایسا ہے کہ جس کی جزا سات سو گنا ہے اور ایک عامل ایسا ہے جس کی جزا بے حساب فرمایا کہ وہ دو عامل جو واجب کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت کو یہ عامال واجب کر دیتے ہیں یعنی اس کو جنت کا ملنا لازم ہے ضروری ہے واجب ہے اس کے لئے اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے رب کے حکموں کو توڑا یہاں تک کہ اس ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کے اوپر جہنم واجب ہے اور دو وہ عامل جن کی جزا ان کی مثل ملے گئے ایک وہ گناہ جو اس نے کیا ہے تو اس کی سغاب اس کی مثل بھی جائے گی اور دوسری وہ نیکی جو اس نے کی نہیں ہے لیکن اس کا عظم کیا تھا تو اس کو بھی ایک نیکی کا ثواب دے دیا جاتا ہے ایک عمل وہ ہے جس کے بدلے کے اندر دس گناہ اس کو عجر دیا جاتا ہے اور فرمایا اس سے اس کے نیک عامال مراد ہے اور فرمایا کہ جو اس کا چھٹا عمل ہے وہ ایسا ہے جس کے بدلے کے اندر اس کو سات سو گناہ عجر دیا جاتا ہے اور وہ راہ خدا میں اس کا صدقہ کرنا ہے اور فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا کا دنیا پر کوئی حساب ہی نہیں ہے اور وہ بندے کا اللہ کے حضور اپنے روزے کے ساتھ پیش ہونا ہے تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا کا کوئی حساب ہی نہیں ہے تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے بندے کو کتنی اس کی جزا اور کتنا اس کا صلح عطا فرما دیتا ہے تو یہ عجر ہے نیکی کا اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے روزے کے من جملہ سمرات میں سے ایک سمرہ مرتبہ احسان کا حاصل ہونا ہے مرتبہ احسان کیا ہے اس پہ حدیث جبریل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کو امام بخاری نے اور دیگر آئیمہ احادیث نے ذکر کیا ہے مسجد نبوی کا محول تھا مدینہ شریف کی فضائیں تھی صحابہ حضور کی صحبت میں جلوہ فراز تھے نور بٹ رہا تھا اجالے اتر رہے تھے صحابہ کے من روشنی سے مالہ مال تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑی تھی اور اس کا سفید لباس تھا ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن اپنے وجود کی طرح تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا چونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اب وہ حضور کی خدمت میں آیا فَأَسْنَدَا رُكْبَتَيْهِ اِلَا رُكْبَتَيْهِ اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے حضور نے اشارت فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے پچھلی کتابوں پر ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے فرشنوں پر ایمان لائے بتایا حضور میں تو اس نے کہا صدق تا آپ نے سچ کہا کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تعاید کر دیتا ہے پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تُو نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکاة ادا کرے عراقی نے اسلام اس کو بیان کیے کہنے لگا آپ نے سچ کہا کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے کہتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان حضور احسان کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے جوابا فرمایا ان تعبد ربکا قاننا کا تراہو احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تُو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائے جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے کہا اللہ و رسولہ عالم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے فرمایا حاضر جبریل یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا دن سکھانے کے لئے آیا تھا جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا عدب کیا ہے دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں عدب کے ساتھ بیٹھا اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے تو جبریل امین نے جو دین سکھایا جو چیزیں پوچھی وہ تین چیزیں تھی ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے تو احسان تیسری چیز ہے جس کو ہم اپنی زبان کے اندر تصوف کہتے ہیں جس کو ہم طریقت کا نام دیتے ہیں تو اس کو درجہ احسان یا مرتبہ احسان کہا جاتا ہے اور یہ دین کی روح ہے جو لوگ طریقت کا انکار کرتے ہیں وہ دین کی روح کا انکار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے تو پھر اس کی کیفیت کالم کیا ہوگا تو پہلی کیفیت کہ تو اسے دیکھ رہا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا اس کو کبھی دیکھا گیا ہے تو حضرت علی المرتضی نے جوابا کہا لم عبد ربن لم عراہو اے صاحب کبھی کبھی کی بات کیا کرتا ہے علی تو اتنی دیر تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک اس کے جمال جہاں عراہ سے پیض یاب نہیں ہو جاتا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کشف الماجوب کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاقہ کشی اختیار کرو اور بھوک اور پیاس برداشت کرو ممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر تم اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ کریں تو یہ جو مرتبہ احسان ہے جو مومن کا مقصود ہے وہ اس کو حاصل ہوگا روزہ رکھنے سے اور اگر چلو کسی روزہ دار کو یہ کیفیت نہ ملے کہ وہ اپنے رب کے جمال جہاں عراہ کو دیکھ لے اس کے جلووں کو دیکھ لے اس کے دیدار کی دولت سے مالا مال ہو جائے اس کا دل اس کی محبت میں ایسا ڈوبے کہ وہ جدر دیکھے اسی کے جلووں کو ہی دیکھتا جلا جائے اگر روزہ دار کو ایسی دولت نہ بھی نصیب ہو تو کم از کم روزہ دار کو یہ دولت تو ضرور ملے گی کہ وہ اس احساس میں ڈوب جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی کڑکتی ہوئی دوپہر میں تھنڈا پانی دستیار ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا کیوں اس لیے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ احساس اس کو آیا کے نہ آیا کاش کہ رمضان میں یہ نور جو ہم کو نصیب ہوتا ہے یہ رمضان کا خاص نور ہے مرتبہ احسان سے پھوٹتا ہوا یہ اجالہ رمضان میں ایک گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی حاصل کر دیتا ہے کہ وہ اس احساس میں ڈوب جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے کاش کہ وہ اس کو اندر سمو لے اور اس کو دل کی ایک ایک پرت پہ رکھ لے اور اس کو سجا لے اور اس دولت کو پھر جانے نہ دے تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالی صرف رمضان میں دیکھتا ہے غیر رمضان میں نہیں دیکھتا تو یہ احساس کاش کے اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے ساتمی کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخہ بولی حیطہ لکھ یوسف اب آ جاؤنا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو یہی احساس تا جس نے روشنی دی کہا اللہ کی پناہ تو تو اپنے معبود سے موٹی چدر ڈال کر چھپ گئی لیکن میرا خدا تو ساتمی کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے پھر اتنی روشنی ورسی اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا تو یہ یقین یہ اظہان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے انسان کے لئے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیتا ہے